دوہزار تیس کے ورلڈ کپ کے فائنل میں ملی ہار کا بدلہ ٹیم انڈیا نے آسٹریلیا کو سوپر ایٹ کے مقابلے میں ہرا کر پورا کیا بھاتے ٹیم نے ٹی ٹوینڈی ورلڈ کپ کے اپنے آخری سوپر ایٹ کے میچ میں کنگارگو کو چوبیس رنوں سے ہرا دیا ٹیم انڈیا کی جیت نشاندار رہی کہ ہر زگہ کیول ٹیم انڈیا کی بات کی جا رہی ہے بھاتے ٹیم نے جیت کے ساتھ ہی سیمی فائنل کے لیے بھی کالیفائی کر لیا ہے اور ٹیم انڈیا ٹی ٹوینڈی ورلڈ کپ کی اس ٹیم میں پانچ بھی بار سیمی فائنل کھیلتی ہوئی نظر آئے گی سیمی فائنل میں ٹیم انڈیا کا سابنہ ستائیس جون گروہار کو انگلینڈ سے ہوگا یہ وہی انگلینڈ کی ٹیم ہے جس نے دوہزار بائیس کی سیمی فائنل میں ٹیم انڈیا کو دس وکٹ سے ہرا دیا تھا خیر وہ بات تو بات میں ہوگی لیکن فیلال ٹیم انڈیا کے کپتان روئی شرما چرچہ کا سب سے بڑا وشہ بنے ہوئے ہیں ہر جگہ کرکٹ کے کلیاروں میں کیول ہٹ مین کی باتیں ہو رہی ہیں روئی شرما کا بلہ آسٹریلیا کے کلاف ایسا گرجہ ایسا گرجہ کی ہر کوئی دیکھتا رہ گیا ہٹ مین نے شاندار بلے بازی کرتے ہوئے کیول اکتالیس گندوں پر نائنٹی ٹو رنوں کی آتیشی پاری کھیل ڈالی اپنی پاری میں انہوں نے سات چوکے اور آٹھ گگن جمبی چھکے لگائے روئی شرما کی پاری انڈیا کی ریزلٹ کے لیے کافی تھی کیونکہ ٹیم انڈیا نے چوبیس نونے سے آسٹریلیا کو اور آیا اور اس میں کہیں نہ کہیں روئی شرما کا بہت بڑا یوگدان دیکھنے کو بلا حالانکہ ٹیم انڈیا نے آسٹریلیا کو دو سو چھے رنوں کا ٹارگٹ دیا تھا اور ایک سمیں آسٹریلیا نے بھی کافی اچھی بلے بازی کی لیکن کلدی پیادو کی دو وگٹ ارشدیب سنگھ کے دین وگٹ ٹیم انڈیا کے لیے کافی رہے اور آسٹریلیا کی ٹیم یہ میچ ہار گئی آسٹریلیا کی ٹیم شاید اس میچ میں ہاری نیبل کی سیمی فائنل کی ریز سے بھی باہر ہو گئی ہے حالانکہ ٹیم انڈیا کے کپتان روئی شرما لگتار سرکھیوں میں بنے ہوئے ہیں اور آسٹریلیا کے خلاف جیت کے بعد روئی شرما کا ایک بیان لگتار وائرل ہو رہا ہے آپ کو بتاتے ہیں کہ پوسٹ بس پریزنٹیشن سیرمانی میں میں نے اپنے بیان میں آکر کیا کہا آسٹریلیا کے خلاف میں جیتا ہوں پاری کھیلنے کے بعد پریزنٹیشن سیرمانی میں روئی شرما نے اپنے بیان میں کہا جب آپ کھلی دیماغ سے کھیلتے ہیں اور صرف ایک شوٹ کے بارے میں نہیں سوچتے تو آپ بیدان کے سب ہی حصوں میں رن منا سکتے ہیں یہ ایک اچھا وکٹ تھا اور آپ شوٹ کھیلنے کے لیے خود کو تیار کرنا چاہتے ہیں میں پچھلے کچھ سالوں سے ایسا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور مجھے خوشی ہے کہ آج میں ایسا کرنے میں سمبغ ہو پایا روئی شرما نے آگے کہا ارشتک اورشتک پائنے نہیں رکھتا میں بس اسی انداز میں بلے بازی کرنا چاہتا ہوں جیسے کرتا آیا ہوں آپ بڑا سکور بنانا چاہتے ہیں لیکن ساتھ ہی آپ چاہتے ہیں کہ گینباز سوچے کہ اگلا شوٹ کہاں آئے گا اور مجھے لگتا ہے کہ آج میں ایسا کرنے میں کامیاب رہا میں نے پہلے اوور سے ہی سوچا تھا کہ تیز ہوا چل رہی ہے انہوں نے اپنی یوجنا بدلی اور ہوا کی وپرید گینبازی کی مجھے لگا کہ مجھے آف سائیڈ میں بھی شوٹ کھیلنے ہوں گے آپ کو ہوا کا بھی دھیان رکھنا ہوگا سمجھنا ہوگا کہ گینباز بھی سمجھدار ہے اور میدان کے سبی طرف شوٹ کھیلنے ہوں گے روش شرما نے جس طریقے سے میدان کی وپی شوٹ کھیلے ہوا کو دھیان میں رکھتے ہوئے شوٹ کھیلے اس کا مطلب یہ کہنا غلط نہیں ہوا کہ روش شرما پہلے سی بھاپ کر آیا تھے کہ کنگارو گینباز آز کس طریقے کی گینبازی کرنے والے ہیں یعنی کہ کنگارو کا پلان آج روش شرما کے سامنے بلکل پوری طریقے سے بیک فائر ہو گیا ہٹ مین نے میدان کے ہر کورے میں رن بنائے شتک چک گئے لیکن پوری دنیا یہی کہہ رہی ہے کہ سیلپ لیس نوک اپنے لیے نہیں کھیلے روش شرما ٹیم کے لیے کھیلے اس میں سے میں شتک مائنے نہیں رکھتا 92 رونوں کی پاری بھی روش شرما کے لیے کسی شتک سے کم نہیں تھی حالانکہ کچھ بھی کہو روش شرما کی پاری تھی بڑی سالٹ آٹھ چکے اپنی پاری میں لگائے اور ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کی اس ٹی میں کسی بھی بھارتہ کھلائی نے ایک پاری میں اتنے چکے نہیں لگائے ہیں دوزار ساتھ تو بیورا سنگھ نے ایک آور میں چھے چکے جڑے تھے انگلین کے خلاف تب ان کے بلے سے سات چکے نکلے تھے اب روش شرما کے بلے سے آٹھ چکے نکلے ہیں 19 گیندوں میں روش شرما نے اپنا ارشو تک پورا کیا تھا واقعی میں دکھا دیا کہ ٹیم انڈیا ورلڈ کپ جیتنے کے لیے کتنی تیار ہے ہیٹ مین ورلڈ کپ جیتنے کے لیے کتنے بیتاب ہیں آپ کو بھی لگ رہا ہے کیا ٹیم انڈیا واقعی میں ورلڈ کپ جیت پائے گی کیا بطول کپتان روش شرما ورلڈ کپ کی ڈروسو اٹھا پائیں گے کمنٹ سیکچر میں بنی رہے ضرور دیں روش شرما کا بیان آپ کو کیسے لگا یہ بھی ضرور بتائیں